اسلام علیکم ناظرین عمران یاکوک خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور سب اس امید کے ساتھ اس نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ نیا سال پاکستان کے لیے خوش حالی کا باعث بنے پاکستان میں استحکام آئے اور پاکستان میں جو ایک انتشار اور عدم استحکام دکھائی دیتا ہے اس کا خاتمہ ہو امن رہے اور خوش حالی بھی آئے یہ سب کیسے ہوگا آرمی چیف آصف منیر صاحب نے اس پر ایک بڑی پوزیٹیف سٹیٹمنٹ دی ہے کہ معیشت اور دہشت گردی پر قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اس پر انہوں نے زور دیا ہے اور اب اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف رد عمل بھی آ رہے ہیں لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ قومی اتفاق رائے سے ان کی مراد کیا ہے اور قومی اتفاق رائے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کی کیا صورت ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے اس پروگرام میں خاص طور پر بات کریں گے ساتھی ساتھ جو پولٹیکل سیچویشن اس وقت چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی جائزہ لیں گے آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے بھی بہت سارے راز کھولے ہیں اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ان کے ارکان پارلیمنٹ جو پنجاب اسملی کے ہیں انہیں پھر سے توڑنے کی یا پھر اعتباد کے ووٹ میں ووٹ نہ ڈالنے کے حوالے سے زور دیا جا رہا ہے یا ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں حصہ نہ لیں تو کیا واقعی ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے اور اعتماد کا ووٹ کھٹائی میں بھی پڑ سکتا ہے کراچی کی سیاست میں بھی بڑی حلچل ہے اس پر بھی آج خاص طور پر ایک سیگمنٹ کریں گے کہ آخر وہاں پر مختلف متحدہ کے دھڑوں کا اکٹھا ہونا یہ متحد کرنے کا مشن کس کا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہاں پریس کانفرنس کیے بلدیاتی انتخاب کے والد سے اس پر بھی قاد کریں گے آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہو پہلے چلوں گی میں عمران صاحب کی طرف عمران صاحب آرمی چیف نے جو سٹیٹمنٹ دیئے میں تھوڑا اس کے حوالے آپ کی ایک انڈرسٹیننگ بھی سب سے پہلے لینا چاہتے ہیں کہ جب ہم قومی اتفاق رائے کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس سے آپ کی کیا مراد ہے کیا سیاست دانوں کا ایک پیج پر ایک پوائنٹ پر ہونا یا پھر بحیثیت قوم ہم کوئی قوم کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے خیال سے اس کا تناظر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل آسم منیر صاحب نے یہ جو بات کی ہے تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پولرائزیشن سوسائٹی میں جس حد تک ہو رہی ہے ہوتی جا رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے اس میں یہ دونوں تناظر جو آپ نے بیان کی ہیں دونوں کی ضرورت ہے ایک تو قوم کو بحصیت ہے قوم تو ایک ہونا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کسی بھی قوم کے لیے کہ اگر اس کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک ایجنڈے پہ ایک نہ ہو ان کی سوچ کسی کے بارے میں ایک نہ ہو یا وہ قوم کو ایک سمت میں لانے کی کوشش نہ کریں یہ ان معاشروں میں ہی ممکن ہوتا ہے جہاں لیڈر جو ہوتے ہیں لیڈر کیا ہوتا ہے لیڈر آپ کا ایک رہنمہ ایسا رہنمہ ہوتا ہے جس نے آپ کو سیدھی راہ پہ چلانا ہوتا ہے سیدھی راہ دکھانی ہوتی ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل آسیم منید کا یہ جو بیان ہے لیکن لیڈر اور سیاستدان میں تو فرق ہوتا ہے نا اب مسئلہ یہ کہ سیاستدان کو ہم یہ بھی تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سیاستدان تو اس انگل سے سوچتا ہے کہ قوم میں کیا پاپولر چیز ہے قوم کیا چاہ رہی ہے تو وہ اس کی جو جذبات ہیں اس کو ڈپیکٹ کریں سمینہ یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی ہے لیڈر اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے لیکن سیاستدان ہی لیڈر ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں کوئی غیر سیاسی آدمی لیڈر نہیں ہوتا سیاستدان ہی لیڈر ہوتا ہے لیکن وہ والا سیاستدان لیڈر ہوتا ہے جو قوم کے بارے میں سوچتا ہے اب اس پر میں ایک کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں کہ پھر غیر سیاسی تو کوئی بھی نہیں ہوتا سیاسی تو صرف ایک باقاعدہ الیکشن لڑنا ہی کیا سیاستدان ہونے کا اہل ہے اس کا مطلب جو بھی سیاسی سوچ رکھتا ہے تو پھر ہر کوئی سیاسی ہے غیر سیاسی تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے اس طرح تو اپنے بچوں کو آپ دوائی خود دے دیتی ہیں تو کیا آپ ڈاکٹر ہیں میں اپنا قانونی مشہورہ اگر کسی دوست کو دے دیتا ہوں تو میں کوئی وکیل ہوں اسی طرح چوئی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں وکلہ ہیں وہ اگر کسی ٹی وی بھی آکر بیپر دے دیتے ہیں تو وہ کوئی جنرلیسٹ ہے ہر بندے کا ایک پروفیشن ہوتا ہے ایک اس کی سپیشلائزیشن ہوتی ہے نہیں نہیں میں چوئی صاحب کی بات نہیں کہہ رہا اچھا چوئی صاحب بھی میں معافی چاہتا ہوں میں چوئی صاحب کو جنرلیسٹ نہیں مانتا چوئی صاحب اینرلیسٹ ہے وہ اپنا تذیعہ ضرور کر سکتے ہیں جنرلیزم نہیں کر سکتے ہیں لہذا ایک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب سپیشلائزیشن کا دور ہے اب وہ چیزیں چلی گئی ہیں کہ ایک ہی دھوان ہو گئی تھی اس کا مطلب اگر ہم یہ لے بھی لیں کہ سب پولرائزیشن ختم ہو تو اس سے کیا مراد ہے کیا تمام سیاستانوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بات ہو رہی ہے خواہش ہے نہیں یہ ایک ٹیبل پر ابھی بٹھانے کی بات نہیں ہو رہی یہ ان کو ایک توجہ دلاو نوٹس ہے کہ بندے بن جاؤ کٹھے ہو جاؤ اس پہ سوچیں ملک بڑا خراب ہے صورتحال کا سامنے دہشتگردی بھی ہے اور معاشی صورتحال بھی لہذا اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ کٹھے بیٹھ کے اس پہ سوچیں چودر صاحب کے ساتھ مجھے وائبز آ رہی ہیں ان کے پاس بہت سارے آرگیمنٹس جبا ہو چکے ہیں ساری ڈسکشن سے چودر صاحب اب میں سوال آپ سے کیا کروں لیکن یہی سوال آپ سے بھی جو آپ اس پہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ آرمی چیف صاحب نے بھی بات کی ہے ایک تو یہ نئی بات نہیں ہے کوئی بھی آدمی آتا ہے وہ یہی بات کرتے ہیں اکثر پہلے بھی آرمی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پارفل سینٹرز ہیں اس پہ اقتماد کیا کریں گے کیا وہ ملکی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کیا ان کو وہ اقتماد میں لینے کی کوشش کریں گے اس اہم ایشو کی اوپر یہ سے آپ کو پتا ہے ای پی سی پشاور کا جو ماکیا ہوا تو پھر سب کو کٹھا بٹھایا گیا اور سب کو بٹھا کے ایک ان کے سامنے پکچر پریزنٹ کی گئی اب یہ جو دہشتگردی کا معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے افغانستان میں اگر آپ مجھے اجازت دے تو اس کی میں آپ کو بنیادی وجہ بھی آج بتاتا ہوں اس میں ایشو یہ ہے کہ کوئی جب انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی جب رد الفساد ہوا تو دو قسم کی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ایک تو برنو میں جب آئے تھے تو وہ پاکستان کے اندر ہوئی دوسری ڈسپلیسمنٹ جو فیملیز افغانستان چلی گئے اب وہاں پہ تیس چالیس پچاس ہزار کے قریب پاکستانی پشتون جو ہے افغانستان میں ہے اب وہ وہاں کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو واپس لیں اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی آپ سمجھیں جیسے پارٹیشن کے وقت کوئی جب یہاں سے لوگ ادھر چلے گئے کہ ادھر سے لوگ ادھر آ گئے تو پھر انہوں نے ان کی جو پراپٹیز ہیں یا جو وہ معاملات ہیں وہ جو ہے ان کو ڈیل کر لیا اس کو ہو گئے اب وہ جو واپس آتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ایک پختون کلچر ہے اس میں لوگوں کے قتل ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے اگر وہ واپس آئیں گے تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوئے ہیں لہٰذا اس وقت جو ہے جب پچھلی حکومت تھی تو افغانستان کی اوپر میں دو تین میٹنگز ہوتی تھی ہر ویک میں جس کی وجہ سے اس کی افغان گارمنٹ کو انڈیلش کیا گیا تھا آج ویسٹرن جو پاورز ہیں وہ خود تو قطر میں امریکہ نے طالبان کے ساتھ باکچیت کی معاہدہ کیا آج پاکستان کی اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کے خلاف آپریشن کریں اب یہ آپریشن کرنا آسان معاملہ نہیں ہے ہمارے اس کے اوپر ہمارے سوسائٹی میں اس کے اکنومک ریپرکوشنز ہیں اس کے لاؤ انڈ آڈر سے متعلق ہے اس کے سوسائٹی اوپر جب تک انڈیلش نہیں کریں گے میں اس پر تھوڑا سی امران صاحب سے بھی کومنٹ لے لوں پھر میں دوبارہ اس پر ابھی آتی ہوں جو قوم اتفاق رائے کے لیے بٹھانے کی بات لیکن امران صاحب جو بی چودر صاحب بات کر رہے تھا امران خان صاحب نے جو ابھی صحافیوں سے بھی بات کی اس موضوع پر بھی بات ہوئی دہشتگردی کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا کہ دہشتگردی کو بیچ کر ڈالرز کمانا تو بڑے آسان ہے لیکن اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا زیاہ ہوتا ہے اور پھر دوسری انہوں نے بات کی کہ جب ہم تھے تو ہماری اسی موجودہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح سے دہشتگردی نہیں تھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت بدلی ہے تو اس کے بعد پالیسی دہشتگردی کے حوالے سے بدل گئی اس وجہ سے ہمیں دوبارہ سے ایک انریس دیکھنا پاڑ سمینہ دیکھیں میرے خیمہ میں پالیسی بدلنے کی پالیسی ہے ہی کوئی میری گزارے سن لیں گزارے سی ہے کہ چوئے صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پالیسی ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی نہیں ہوئی خاص طور پر افغان جہاد کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھا ہے اور جب ہمیں ڈالر ملے ہیں ان ڈالروں کی رو میں ہم بیتے چلے گئے ہیں ہماری آمدنی کا ذریعہ رہا ہو ہاں جی اور اسی طریقے ہم اپنی پالیسی بناتے ہیں عمران خان صاحب آج جو یہ بات کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مکتبہ فکر ایسے ہیں جو خود عمران خان صاحب کو بھی ایک وجہ بتاتے ہیں ان کو طالبان خان بھی قرار دیتے رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں کی سوچ ایسی تھی ان کا رویہ ایسا تھا کہ جن کی وجہ سے یہ معاملات اس وقت بھی خراب ہوئے اور مزید خراب ہوئے اب موجودہ حکومت جو ہے اس کو بھی اگر وہ اس طرح سے ہینڈل نہیں کر رہے اس کی وجہ چوئے سب بلکل ٹھیک فرما رہے تھے ایک چیز کو سمجھے یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں نہیں لیکن عمران صاحب کے دور میں کون سے حالات خراب ہو نے کیا بات کرے کیونکہ ڈراؤن اٹیکس ہم نے دیکھا کوئی اٹیک نہیں تھا اور جو دہشتگردی کے واقعہ تھے وہ بھی بہت کم ہی اس کی بھی پرسنٹیج رہ گئی تھی سیکیورٹی فورسز پر حملے اس طرح سے نہیں ہو رہے تھے جیسے ہم نے ابھی تواتر کے ساتھ ڈیلی بیسز پر ہم دیکھ رہے ہیں فرمانستان والا امریکہ کا انخلاع وہاں سے اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوا ہے برگول ایسے اور اس کے بہت زیادہ خطرات تھے کہ بہت زیادہ پاکستان لپیٹ میں آئے گا تو نہیں وہ جو ایونٹ اتنا بڑا ہوا وہ عمران خان سب کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہی ہوں وہ نکلے ہیں تو یہ ایک ریجنل کیاست پر اس کا ایک اثر ہونا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں اس میں پاکستان پپلس پارٹی جو ہے وہ سر افریست ہے پپلس پارٹی کے جو دہشت گردی اور ان کے معاملات میں اپنا کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا بہتر نہیں ہے دیکھئے کچھ امریکن نواز گوتے ہیں پاکستان میں اندر کچھ حصدانوں کا ادھر ٹیلٹ ہے وہ پپلس پارٹی اس میں وہ نمبر ون رہنا چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کا اس بارے میں پڑا ہمیشہ سے موقف ڈیفرنٹ رہا ہے دوسری پلٹیکل پارٹیز کو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ نہیں کرتے افغان حکومت کو ساتھ مل کے انڈلج کر کے یہ معاملات نہیں کریں گے تو پھر ان معاملات پہ وہ جس طرح سے تیزی سے بڑھنا چاہیے جس افیکٹیولی یہ ہونا چاہیے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا لہٰذا جب عمران خان صاحب تھے تو وہ افغان حکومت کو کیونکہ انڈلج کر رہے تھے انڈلج کر کے اور یہ بات دیکھیں آپ کو پتا ہے جو نیشن سیکیورٹی کانسل میں یہ بات ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ جو ہمارا ہے کیونکہ ہم ایک اور آپریشن کے متحمل شاید اس طرح نہیں ہو سکتے ایک نومک رسٹرکشنز بھی ہیں ہماری لیمٹیشنز ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور ان کے ساتھ بات چیز سے یہ معاملہ جو کیا جائے یہ دنیا میں دیکھیں کہیں بھی کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے یہ دیشن گرتے تو خیر بہت بڑا ایشو ہے جہاں کوئی بھی تنازہ ہوتا ہے وہ معمولی محلے کا تنازہ ہو یا کسی ملک کے دو ملکوں کے درمیان بات تو حال تو ہمیشہ بیٹھ کی نکلتا ہے بات چیز سے ہی نکلتا ہے جنگ سے تو کبھی حال نہیں نکلا جنگ تو مسائل کو بڑھاتی ہے اب بھی یہی ہے طالبان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا آپ کو افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا معاملہ تو پھر ہی حال ہوں گے اس کے بغیر ہوں نہیں سکتے امریکہ میں آپ نے خود جو ذکر کیا امریکہ نے تو قطر میں انہوں کا دفتر بھی کھلوا دیا تھا آپ سے وہ کہتے تھے کہ آپ مذاکرات نہ کریں اور خود وہاں پہ دفتر بھی کھلوا دیا وہ بندے جو آپ نے پکڑے انہوں نے خود انہیں چھلوا دیا اس کے اوپر ایک پالیسی تو الڈی بنی ہوئی ہے نیشنل ایکشن پلان بڑا کمپریہنسف قسم کا ایک ڈاکیمنٹ تھا جو تیار ہوا پھر اس کے اوپر اب مزید کوئی کیا اتفاق رائے کی ضرورت ہے اس میں تو کوئی ڈیویجن نہیں نظر آتی ساری قوم اس بات پر تو متفق ہے تمام سیاستان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ دہشتگردی کو تو کوئی سے صورت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا نہ اس کو صحیح کہے گا تو پھر اس میں کوئی نیا اتفاق رائے کیوں چاہتے ہیں اتفاق رائے کے لیے ضروری ہے ابھی ہم ہی اپنے شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ اتفاق رائے کی تو سیریسنس کا حالت یہ ہے کہ جس صوبے میں یہ سارا معاملہ ہونا ہے کے پی کے اس کے سی ایم کو بلائے گی انہیں نیشن سکیورٹی کانسل کی جلاس میں تو یہ فاقی حکومت کی سیریسنس کا ایک اظہار بھی ہے نا کہ وہ انتہائی غیر سنجیدہ ہیں یعنی آپ کو اگر اتفاق رائے قائم کرنا ہے تو پہلے تو جو سارے سٹیک ہوگی بات تو شروع وہاں سے ہوگی اگر ایک فریق جو ہے جو سب سے زیادہ بلنٹ پیچھے جو وار ان ٹیرر ہوئی وہ بھی پشتونوں نے جھیلا اور ابھی بھی جو اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پشتون ہی اس میں سامنے فور فرنٹ پہ ہے تو ان کا جو منتقہ بنوائندہ ہے اگر آپ اس کو نیشن سکیورٹی کانسل کی جلاس میں نہیں بلائیں گے تو ایک تشنگی اور ایک ایپسنس کا جو معاملہ ہے وہ تو وہاں پہ رہے گا شوہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہی بات آج آرمی چیف کے اس بیان کی وجہ بنی ہو انہوں نے بھی یہ محسوس کیا ہو کہ کیپی کے گر چیف منسٹر نہیں ہے اور یہ جو آپس میں ایک سیاسی اختلاف ہے میں تو اس سے آپ سے عرض کروں کہ ہو سکتا ہے کہ اکومت انہیں بلاتے بھی تو وہ نہ آتے اچھا اس کا ایک پہلو اور بھی ہے ابنان صاحب یہ بھی کہ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گدیہ معیشت کے اوپر جب ہم بات کی بات اس میں ایک ریزن تو یہ بھی ہے نا کہ جو ایک ہمیں ادم استحکام نظر آتا ہے جو انسٹیبلیٹی نظر آتی ہے تو کیا اشارتاً آرمی چیف نے اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ بھائی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اب جو اپنا پولٹیکل ٹرائسس ہے اس کو سوٹ آؤٹ کریں تاکہ پھر جو ہمارے جو یہ بیسک مسائل ہیں جو بڑے فنڈمنٹل مسائل ہیں ان کو ہم پھر ایڈریس کر سکتے ہیں سیاست میں انوال نہ ہوں تو اگر ہم نہیں آپ لوگوں کو بٹھانا ہے تو الزام تو پھر ہم پہ آئے گا کہ ہم آپ کو سیاست میں ہم انوال ہو رہے ہیں کیونکہ آج بھی امران خان صاحب نے جو صافیوں سے ملاقات کی ہے اس نے آج بھی اس ملاقات بھی انہوں نے الزام آئد کی ہے کہ اسٹیبلیچمنٹ نے تین ہمارے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں آپ جائیں نہ جب آپ الزام اسٹیبلیچمنٹ میں ہر ایک لگاتے اور خود اپنے معاملات حال بھی نہیں کرتے پھر آپ ان کی طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں آپ بٹھائیں بھی ہمیں تو وہ یہ ہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ کو اپنا کردار ادا کرنے سے پہلے یہ بڑا سنجیدہ بات ہے اگر ابھی بھی تین امپی ایس کو امران خان صاحب کے بکوت یہ کہا گیا کہ نیوٹرل رہنے کو تو پھر تو یہ جنرل صاحب آرمی چیف کا یہ ان کا بنتا ہے کہ وہ پتا کریں ان کی پالیسی تو یہ نہیں ہے وہ تو بڑے کیٹیگورکل ہیں وہ ساری فوج ہوئے اگر وہ یہ پولٹیکل ہے اور اگر کوئی ڈیوییشن ہو رہی ہے وہاں سے کیوں ہو رہی ہے کس نے کی ہے اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو سامنے لائے جانا چاہیے دیکھئے اس طرح سے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے پھر کوئی اپنا اتفاقر آئے تو نہیں قائم ہوگا اس سے تو پھر زیادہ پیسچو سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی امران خان صاحب کے اس الزام کے بعد یا اس دعوے کے بعد آرمی چیف یا متعلقہ لوگ جو ہیں وہ اس کی تحقیقات نہیں کریں گے وہ ضرور کریں گے کیونکہ اگر وہ واقعی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہ واقعی یہ پولٹیکل رہنا چاہتے ہیں اور یہ پولٹیکل اپنا ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نہ صرف یہ کریں گے بلکہ اس پہ باندھ بھی باندھیں گے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو لیکن ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری تاریخ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں صرف ایک ہم پارٹی ہی طرف سے نہیں تو ہم ہر طرف سے سنتے ہیں ہر کوئی پارٹی اسی قسم کی باتیں کرتی رہی ہے جب بھی وہ اپوزیشن میں رہی ہے لیکن سوال اب یہاں پر یہ بات اس طرف آئی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے چودری صاحب کہ جو انٹرنل میٹنگز ہوئی ہیں جس میں تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے اس میں پھر یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اپنے بندوں کو گن لیا گیا ہے کہ جی کون کون ہے آن بورڈ اور نہیں اور کل میں نے یہ بھی سنا چودری صاحب نے جو بتایا میڈیا ٹاک میں کہ رحیم یار خان سے ایک جو رکنے اسمبلی ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بھی پروسس کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کو ہے اس میں ڈاؤٹ کے لوگ پورے نہیں ہیں نہیں دو بندے تو ان کے ساتھ نہیں ہیں ایک تو وہ دوست مزاری اور یہ مسعود صاحب یہ آپ کو پتا ہے جب پیسی در سیم کا لیکشن ہوتا ہے یہ ترکی چلے گئے تھے بغیر بتائے یہ غیب ہو گئے تھے اور اگر کوئی absent بھی رہتا ہے vote of no confidence اور confidence کے موقع کے اوپر کوارٹیکل تریسہ ٹھیک کتا ہے تو وہ پھر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے اس کی یہ جو دو اس لیے آپ پی ٹی آئی جو نمبر ہے وہ ون نینٹی کے بڑی آئی ون ایٹی ایٹ بتاتی ہے دو لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن باقی پورے ہیں باقی وہ پورے کیونکہ یہ بھی خواتین ہیں کچھ مخصوص نشستوں پر آئی وی وہ بھی کوئی ڈاور ڈول ہو سکتی ہیں نہیں وہ دیکھیں انہوں نے تو وہ وہاں سے جو پی ٹی آئی نے دو تین ایم پی ایس کو تو میڈیا قسم نے پریزنٹ بھی کیا انہوں نے وہ سندھ کے وزراء کا نام لیا کہ انہوں نے ان کو اپروچ کیا ہے دیکھیں یہ ایک ڈرٹی پولٹیکس ہے پاکستان میں پاکستان میں پیسے کی پولٹیکس جو ہے وہ ایک نئی بات نہیں ہے وہ چلتی ہے ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ایک ایسا فینومنا ہے اور خاص کر یہ جو سویشل سیٹ ہے بکاز یہ ڈریکٹلی نہیں آتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے ان کا اس طرح ہلکے کی عوام سے کوئی سٹیک نہیں ہوتا پھر اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر ایک فیملی کی سارے بنائیں گے تو دیکھیں نا پھر اگر جب آپ ایک چیزیں امپوس کرتے ہیں اس قسم کی اور وہ بعد میں اگر کوئی بھگ جاتے تو پھر جیسے میاں نوازشی صاحب نے کیا ہوئے وہ ساری ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں سارے اپنے بنے تو پھر آپ کو اقربہ پروری ہوگی لوگ پورے پرویزلائی صاحب کے اور جو چودری شجاعت کو کردار ادا کرنے کے لیے بار بار مل رہے تھے زرداری صاحب بھی اور چودری صاحب کا دعاوہ تو زیادہ کردار نہیں ہے سیاست پنجاب لیچے کردار ان کا دکھائے گا ہمیں کارنامہ اس میں پرویزلائی صاحب جب پھلیں گے ووٹ دیکھیں جو پرویزلائی صاحب جو ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور انتہائی سمیدار سیاستدان ہیں اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ مونس علی صاحب جو ہیں وہ ان کے صاحب زادے ان کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو وہ چودری صاحب سے زیادہ اگریسیف سیاست پر یقین رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا کمبینیشن ہے یا اسے اب لیتھل کمبینیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا مل کے تو ان چیزوں کو جس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک طرف انہوں نے عمران خان صاحب سے وزارت اعلیٰ بھی لے لی اپنے مطالبات بھی منوان لیے چیف سیکٹری اور چیف آپ کے آئی جی پولیس بھی ان کی مرضی کے لگ گئے اور دوسری طرف عمران خان ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں خوش بھی ہیں یہ سارے جو معاملات ہیں اب یہ پتہ نہیں ہے یہ مجبوری ہے یا وہ بکشی خوش نہیں نہیں دیکھیں عمران خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر وہ مجبوری ہو تو ان کی شکل سے ان کی صورت سے آیاں ہو جاتی ہے چوہی صاحب میری بات کو شاید اس کو سیکنڈ ضرور کریں کہ وہ اپنی بات اپنے ایکسپریشن چھوانے سکتے ہیں ہاں وہ چھوانے سکتے ہیں ان کی جو خوشی غمی یا ان کی نرازگی وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے چوہی صاحب نے ایک تیکھا سا انٹرویو دے دیا ادھر سے مونس الہی صاحب جا کے پیار محبت سے منا بھی لیتے ہیں ویسے پور تیکھا سا انٹرویو پتہ نہیں ہی بارویہ صاحب سے کوئی ان کے حاک میں گیا میرا خیانہ بات تو بارویہ صاحب کی جائی تھی پھر گئی اس کے بعد جو کولم بھی آئے ہیں سبینہ آپ نے جو بات کی جو بات چوہی صاحب نے کی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ چوہی پرویز الہی صاحب کاف لیگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے میمبر نہیں ہے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے ان کی سیاست کا اپنا انداز ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے سیاست کی ہے جو میرا بیسک سوال تھا بندے پورے ہیں اس وقت یہ بڑا ٹرکی سوال ہے میرا خیال میں ابھی تک مجھے بظاہر نظر نہیں آتا کہ چوہی پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے میں کوئی خاص مشکل کا سامنا ہو پھر ابھی تک ناؤنس نہیں کیا لیکن میرا خیال میں معاملہ یہ نہیں ہے میرا خیال ہے معاملہ یہ ہے یہ اعتماد کا ایک ٹوٹلی اگری ویڈیو کہ بندے شندے پورے کرنا چوہی صاحب آن کو آتے ہیں اور وہ کارکور لیتے ہیں اور ان کو جو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ مخاصمت کا سامنا جس جگہ سے ہے چوہی صاحب آن کو وہاں پہ اتنی زیادہ مخاصمت کی سامنا نہیں ہے دیکھیں اب اس میں کیا ہو رہا ہے ہم تو کیونکہ کوٹس کے معاملات بھی دیکھتے ہیں اگر آپ اجازت ہے تو سیاست کیونکہ اس میں بھی آج کل ہوتی ہے اب بات یہ ہے کہ گیرہ تاریخ کو یہ فیصلہ ہے ہائی کورٹ میں ہی کیس لگا ہوئے اس میں چوری پرویز علاہی صاحب نے جا کے کہنا کہ جناب بات یہ ہے کہ میرا ووٹ آف کانفیڈنس تو سپیکر نہیں ہے گورنر نے اجلاس بلانا ہے سپیکر کی رولنگ آئی بھی ہے گورنر صاحب نے وہ چیلنج نہیں کی بھی کہ سپیکر کی رولنگ گورنر صاحب ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ گورنر صاحب کے پاس آئینی اور کورنر طور پر سپیکر صاحب کی رولنگ کو ریجیکٹ کرنے کے تو اختیار ہے نہیں تو انہوں نے خط خود تو لکھے ہیں نہیں وہ خط خود جس خاتی ہے نا تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ کامپلیکیٹ ہوگا تو پھر ٹویٹ کرنا چاہیے تھا ریجیکٹڈ کا یہ وہ جیسے پیچھا لگتا نہیں تو پیچھے سے پھر وہ ڈور جو ہے وہ چھوڑتے ہو پھر پہچھا پھنی دور جانتا ہے سر اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ گیارہ کی بجائے بارہ بات اعتماد کے ووٹ میں تو بڑا سیمپل ہے نا اسمبلی کے ڈیسولوشن تو اس کی رسٹکشن کوئی نہیں ہے اعتماد کے ووٹ کے دوران دی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نو کور بائنڈنگ تو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ پرویز علی صاحب کا تو موقع بنتا ہے جو ان کے وقلہ آپ پتہ نہیں کیا کریں گے لیکن بنتا تو یہ یہ نا کہ سر میں نا میں نے تو ووٹ لینا ہے تو آپ بتایا جو جھگڑا تو سپیکر کا اور کوئلت کا ہے مجھے کیوں گھر بھی رہے ہیں آپ مسئلہ یہ ہے تو پھر یہ معاملات جو سوڑے کامپلیکیٹ ہوگئے یہ تھوڑا لمبا ہونا چاہتے ہیں اور میرا خیال میں ہے کہ یہ کافلی کو چوئی صاحب کی نیچرلی مجھے چوئی صاحب کو آپ فور اگزامپل ابھی ان کو ہم نام لے رہے ہیں نام نال اے بی سی بی سی ایم بٹھا ہو یا کوئی پار تو اس کی کوشش ہوگی اس کو لمبا کریں بلکل صاحب کیوں کوشش ہوگی اگر وہ بندے پورے ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں جب اعتماد کا ووٹ ہی لے لیں گے تو خود ہی سپیکر نہیں اعتماد کے ووٹ کے بعد پھر عمران خان آ جاتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کچھ کراچی کی سیاست کی بھی اور کچھ اوورال جو پر اٹک سیلری اس کے حوالے ہمارے ساکتے ہیں بلکل بین ناظرین اور پنجاب کی سیاست کی تو ہم بات کری رہے تھے جہاں پر اعتماد کا ووٹ لینے اور پھر اسمبلیاں کی تحلیل کا جو معاملہ ہے وہ فلحال عدالت اس کے درمیان ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت فیصلہ کرتی ہے اس بارے میں لیکن مران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر چودری صاحب گیارہ جنوری سے پہلے یہ لے لیتے ہیں اعتماد کا ووٹ اور پھر عدالت میں جا کے یہی جو بات کہہ رہے ہیں میں چودری صاحب بھی نہیں ضرور توڑ سکتے اب بھی توڑ سکتے اب بھی توڑ سکتے نہیں اب تو لکھے دیا ہوا نا گیارہ سے پہلے توڑیں گے کوئی مسئلہ نہیں گیارہ کے بعد ہی ٹوٹ جائیں گے بارہ کو توڑ دیں گے لیکن وہ نہیں توڑیں گے نہ اسمبلی ٹوٹے گی نہ بھی چودری صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے ابھی تک کچھ نہیں ہوگا اور میں آپ سے ایک اور بات کروں آپ ایک بات یاد رکھیں یہ سر اعتماد کا ووٹ اگر نہیں لیتے تو یہ تو پلٹیکلی بڑا سیٹ بیک ہوگا ناؤنس کر چکے ہیں سب کو وہ کہیں گے دیکھا یہ ہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اکثریت ہی نہیں نہیں پلٹیکلی آپ یہ میں بھی ایک مسئلہ ہے اجلاس کی نہیں بنانا ہے اجلاس سپیکر نہیں ایک ورنہ نے بنانا ہے اجلاس کو ایک طرف رہنے میں مجھے آپ یہ بتائیں کسی ایک سیاسی لیڈر کا آپ نام لیں جس نے بڑے بڑے دعوے نہ کی ہوں اور وہ اس پر ان سے جو ہے نا فیصلہ بدلہ نہ ہو اور بقول عمران خان صاحب یوٹرن تو اچھے ہوتے ہیں وہ تو سمجھداری کی نشان نہیں ہوتی ہیں ابھی یہ نہیں ہوگا اور میں اب آپ سے ایک ارز کروں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی بھی ان پر اپنی کوششیں جھا رہی ہیں لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے اگر چودری پرویزلائی صاحب آپ سپوس کریں کہ چودری پرویزلائی صاحب ہٹ جاتے ہیں اعتماد کا وٹ نہیں لے پاتے اور انہوں نے فوری طور پر اپنا وزیراعلا بنانا ہے تو وزیراعلا کون ہوگا حمزہ شباز شریف صاحب ہوں گے حمزہ صاحب ابھی ملک میں نہیں ہے اگر ایسی کوئی صورتیں آلو نا جس میں آپ کو لگے یہ سنیں میری بات جب صورتیں آل ایسی ہوگی نا تو پھر حمزہ صاحب ملک میں ہوں گے حمزہ شباز کی غیر موجودگی ابھی تک اس ملک میں بتا رہی ہے کہ کامالی ٹھنڈ آئی ہے ٹھیک ہے بعد لٹک سے بھی نظر آ رہی ہے اعتماد اب اوٹ کو اشرف دی اڈی توھنی نا جا کے لے رہا ہے وہ سمدھی چھو لے رہا ہے لیکن وہ الٹی میٹلی پی ڈی ایم کے پاس تو کہنے کے لیے یہ جواز ہوگا نا کہ بھائی اگر آپ کے بات پندر کوئے ہوتے تو آپ اسی وقت وہ بنا بلا لے پی ڈی ایم اس وقت جو ہے نا جی وہ سارا کچھ کہہ بیٹھے وہ زور لا جکے کہ جو مطلب کہہ سکتے تھے وہ کہہ بیٹھے وہ جو نہیں کہنا چاہیے تو وہ بھی کہہ بیٹھے نہیں اثر ہو رہا ہے وہ عمران خاندی گڑی ہوتے ہی ہوتے جا رہی ہے چلے جی ابھی اس کا بھی ابھی ٹیسٹ ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس معاملے میں لیکن ایک ٹیسٹ اب اور ہے سامنے پی ڈی ایم حکومت یہ وہ یہ کہ جی متحدہ قومی موفمنٹ بھی تھوڑی تھوڑی سی ناراض اور تھوڑی تھوڑی سی منیوی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے پھر سے آج اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ جناب جو ہم سے معاہدے کیے گئے تھے اس کے جو زامن تھے وہ وزیراعظم صاحب تھے اور اگر ان پر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی اپنا فیصلہ لینے پر سوچ سکتے ہیں ان کو اعتراض یہ ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات پندرہ جنہوں ڈیو ہیں شیڈیولڈ ہیں کراچی اور حیدرباد کے ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے ہلکا بنیان ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر صاف اور شفاف انتخابات ممکن نہیں ہوں گے تو یہ ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولٹیکلی تیار ہیں لیکن ہلکا بنیان پہلے ہونے چاہیے تو کیا یہ ایک اور التواہ کی کوشش ہے کیا ایم کیو ایم بھی باقی سیاسی جماعتوں کی طرح بلدیاتی انتخابات میں لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہ رہی اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے اور ساتھ ہی ساتھ جو متحدہ کے دھڑے کٹھے ہو رہے اس کے اوپر بھی لیکن پہلے میں بلدیاتی انتخاب کے اوپر بات کر لوں چوئے صاحب یہ وہی ایک سین ہے جو ہمیں اسلامباد میں نظر آ رہا ہے اسی کا یہ ایک پارٹ ٹو ہے سیزن ٹو ہے نہیں بھرہا جو فیمکی ہم کہنا ان کی ناراضگی ہمیشہ سے سر مننے کے لیے ہوتی ہے وہ رسلیت آنے کے منالوز آنے ٹھیک ہے وہ ان کی ایک ہوتی ہے اب بات یہ ہے کہ امک ام کا کل جو اس میں پی ڈی ایم میں دیکھیں مختلف جماعتیں ہم فوکس کیونکہ عمران خان صاحب رویز علیہ صاحب زیادہ ہوتے اب پی ڈی ایم کی جماعتوں میں پپس پارٹی ہے پپس پارٹی جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر سندھ میں اپنا اقتدار جو ہے دعو پر نہیں لگا سکتی اور وہ شیرنگ میں نہیں چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ رورل اور اربن جو سندھ کی ڈیوائیڈ ہے اس کو جو ہے وہ جس طرح سے یہ اب سارے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ ایم کی ام کو ایک ہی جو ہے وہ سارے چوزوں کو ملا کیا پھر ایک ٹوکری کے نیچے رکھ کے پھر وہی بات چروع ہو جائے گی کراچی میں جو کہ پہلے ہم سب لوگ دیکھتے آئے تھے اور اس سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس وقت ایم کی ام کا یہ جو ہلکہ بندی کا مطالبہ ہے پیسے یہ مطالبہ ان کا پرانا تھا اور آپ کو یاد ہو تو جو ایک نامی کانسل میں ڈیجیٹل سنسس کا جو مطالبہ تھا جو فیصلہ کیا گیا تھا امران خان شب کی دور حکومت میں وہ بھی ایم کی ام کے مطالبے پر ہو رہا تھا اور ایم کی ام نے یہ اس پہ ہمیشہ یہ کہا کیونکہ ایم کی ام کا یہ جو سنسس ہے جو لاس مردم شماری ہے اس کے اوپر ہمیشہ اتراز رہا ہے کہ یہ مردم شماری ٹھیک ہے نہیں ہے غلط ہے اس پہ شاید وہ عدالت میں بھی گئے لیکن ان کی وہ بات نہیں بن سکی بارال وہ اسی سی میں یہ ایک معاملہ ہوتے ہیں پہلے وہ ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے کہ سنسس کب ہوا ہی نہیں ہونا چاہیے ہونا جب ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری اس میں ان کا یہ خیال دیکھیں ایک اگریزی میں ٹرم ہے جیریمینڈرنگ یہ امریکن ٹرم ہے کہ یعنی ہلکا بندیاں جو ہیں وہ جیسے باونری کمیشنز ہوتے ہیں تو ایک الیکشن کمیشن ہلکا بندی کرتی ہے تو اس میں ایک کچھ ہماری جو رونل یونین کانسلز ہوتی ہیں تو اس میں ایک گاؤں جو ہے اگر مخالف کو ہرانا ہو تو اس میں دو اپنے ڈال دیتے ہیں جس کا چل جائے اور جس کو ہرانا ہو اس کے دو گاؤں نیچے سے نکال دیتے ہیں تو یونین کانسل کا کیوں کلیکشن ہوتا ہے پانسو ہزار دو سو ووٹوں کا یہ بات تو مجھے میرا سوال ادھر بھی ویسے ہی یہ کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کر رہے ہیں ظاہر اگر ہلکا بندیاں اس سے پہلے ہوتی ہیں تو پھر جنوری پندرہ جنوری کوئی انتخاب تو نہیں ہو سکتا ہلکا بندی پہلے ہو بھی نہیں جاتی باہر وہی کہہ رہی ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے یہ بھی وہاں پر بھی ڈیلین ٹیکٹک سے یوز کیا جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں امکیو ام جو ہے اس کے سامنے ایک پروپلم ہے آپ دیکھیں اگر آپ پچھلے دوزار اٹھارہ سے لے کے اب تک کہ کراچی کے تمام الیکشن جو ہیں زمنی ان کا بھی ریزرٹ دیکھیں اور دوزار اٹھارہ کے عام انتہابات کا وہ صوبائی اسمبلیہ ہوں یا قومی اسمبلیہ ان میں آپ کو بالکل صاف پتہ چل جائے گا کہ امکیو ام کے تمام لوگوں کو بھی اگر آپ ملا لیں یعنی پی ایس پی نے کتنے ووٹ لیے امکیو ام نے کتنے ووٹ لیے اس کے علاوہ امکیو بادراباد اور بی آئی بی اور پھر وہ حقیقی اور اور ایون کے دیکھیں اس کے علاوہ سب سے ان کے بڑے لیڈر تھے فاروق ستار صاحب آخری الیکشن میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے اللہ یہ دن تو کسی کو بھی نہ دکھائے معاملہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں ان کو اچھی طرح سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم سب اسی طرح سے ہوں گے تو عمران خان کلین سویپ کر جائے گا ان وہ یہ سمجھتے ہیں علاقہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس ساری صورتحال میں بہت فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے جو اپنی ایک پوزیشن تھی جو لوز کی ہوئی وہ دوبارہ گین کی ہے اور پینیٹریشن ان کی بہت بڑی ہے اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن میں پپلز پارٹی سے زیادہ شاید کراچی میں جماعت اسلامی یہ سیٹیں جیتے ہیں اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ایمکیم وہی ایمکیم ہے جو سب سے زیادہ اس بات پہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ جی لوکل باڈی ہو کراچی میں کیونکہ اس وقت انہیں لگتا تھا کہ یہ چیز کرنے سے ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ پاور میں آجیں گا اور اب یہی لوگ اس کے لیے ڈیلائنگ ٹیکس کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ انہیں نظر آرہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیت جاتے ہیں اگر جماعت اسلامی کے لوگ جیت جاتے ہیں اور پھر ملیر یا لانڈی والی سائٹ سے پپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو باقی اس کے ایک میں سے ایمکیم کو کیا حصہ ملے گا لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ الگا بندیاں اپنی مرضی سے ان کی ہو جائیں وہ ان چیزوں کو اس طرح سے مینج کر لیں اب بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مرتضی وحاب صاحب جو ہیں وہ اگلے میر کراچی کے بنیں اب ہمارے تو واقفہ نے آل تو یہ بھی کہتے ہیں چوئی صاحب کے میاں شباز شریف صاحب جو وزیر آزم ہیں انہوں نے زرداری صاحب سے جو بات کی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اتھولا رکھو ایمکیم والے نیتر نازجہ آنگے حالانکہ انہوں نے بھی اچھی طرح پتا کہ ایمکیم نے صرف ان باتوں سے انہوں نے کسی اور شارے پہ باگنا یا ٹھہرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے باوجود لیکن آپ سوال دو ہیں میرے سوال سر میرے دو ایک تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اس سے واقعتاً یہ سٹریندن ہو جائیں گے کوئی اس سے فرق پڑے گا کیونکہ الگ تو پی ایس پی یا فاروق ستار دونوں کو ہی کوئی بزیرائی تو نہیں ملی اس طرح سے موٹو کی صورت میں لیکن جی وہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات تھی پولیٹیکلی اگر جب تک ایمکی ایم میں عطاف حسین صاحب کی واپسے نہیں ہوتی یا ان کی اشیر بات نہیں ہوتی جس مرضی دھڑے کو اس کے بھی ویسے کوئی امکان ہے کیونکہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر لوگ بڑی بات کر رہے ہیں وہ دیکھے ہو اس کے پاک سیاست میں تو ہر چیز کے امکان ہوتے ہیں آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے وہ بھی ہم آفی تلافی کر لیں جی میرے سب کچھ ہو جاتا ہے جی میں نے وہ تقریر کی وہ میں نے ایسے جذبات نہیں کر دی اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں جو صرف ایک فکرہ میں کہتا ہوں کہ وہ نہ بھی واپسی ہو صرف اتنا ابھی انہوں نے کراچی کے عوام کو بائی کارٹ کا میسیج دیا ہوا ہے وہ صرف اتنا کہہ دیں نا کہ نئی بائی کارٹ ختم کر دیں ایم کیو ایم جو ہے اس کو ووڈ دیں تو پھر یہ آپ ریزلٹ اور دیکھ لیں گی آپ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی جیسے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی اور کیو لیگ کی کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ کہ ادھر بھی ہر پارٹی اپنی گیم پہ ہے جیسے پیپس پارٹی جو ہے انہوں نے ففاقی حکومت کو ان کے وزیر خارجہ نے ادھر امریکہ میں جا کے ایمبرس کرا دیا ادھر ان کے منیسٹر پیٹرولیم رہشیہ میں بات کر کے آ رہے تھے اور ابھی وہ لینڈ نہیں کی ہے وزیر خارجہ صاحب نے وہاں پہ کوئی اور بیان کر دی کیونکہ ان کے ان کے کمیونکیشن سکل زرہ بہتر ہیں انہوں نے کہا جی وہ بات چیت نہیں ہو سکی کمیونکیشن کا یہ ہے حالانکہ بڑی ایمبرسمنٹ ہوئی پھر کل انہوں نے ایک وہاں پہ تقریر دار دیا بلاول بھٹو زرداری کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کوئی پولٹیکل ڈیفتھ مجھے نظر نہیں ہے ایماز ہوا ہے کہ وہ بہنزید بھٹوز شہید کی بیٹے ہیں اور ایک پولٹیکل فائملی سے ان کی اپنی کوئی جو ہے نام پولٹیکل کوئی بات ہو یا کوئی آپ ایسا کہیں کہ سابسٹس ان میں نظر نہیں ہے پولٹیکل ویزڈم ویزڈم نہیں ہے مطلب وہ تقریر بھی ہے کہ جی وہ غریب حضیانی فیعت میں کرتے ہیں اس میں کل انہوں نے جہاں پہ وہ کراچی میں کھڑے ہوکے وہ کراچی میں جو ایمکیم والے ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں کہ سیڑا بندہ لاؤ وہ جو طریقہ کار ان کا پروپر رہا ہمیشہ لڑکے بھرتی کرو اور لڑکوں کو پھر وہ سیکٹر اور وہ جو ان کا ایک طریقہ کار ہے ایک ارگنائز پارٹی تو نہیں ہے وہ کچھ اوری چیز سلاتے ہیں تو وہ اس کی چلنا چاہتے ہیں یہ اپنا جو ہے وہ اپنا میرے لگانا چاہتے ہیں تو آج وزیراعظم نے حضرت عالی صاحب کو کھایا کہ ہم انہوں کو آتا ہولا رکھیں یہ جہاں پہ جاتا ہمارے لئے پرابلم کرتا ہے اور ایمکیم والے جو ہے اس بات کے اوپر یہ جو بلدیارتی الیکشن ہے کیونکہ ان کا جو ہے نا دیکھیں یہ بھی ان کے لئے بھی تینسیٹیو پوائنٹ ہے سمینہ میں ویسے لائٹن نوڑ چوئی صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا پولٹیکل وزیڈم کا کہ آپ کو بلاول میں نظر نہیں آتی ویسے کتنے لیڈروں میں آپ کو نظر آتی ہیں مجھے پولٹیکلی جو سینئر لیڈرشپ فر ایکزمپل آپ نواز شیف کو کہیں کہ ان میں پولٹیکل وزیڈم نہیں ہے تو یہ فضول بات آگا وہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ ان کو پولٹیکس نہیں آتی سپیشلی اپوزیشن کی پولٹیکس تو یہ بھی غلط بات ہوگی اگر آپ زرداری صاحب کو یہ کہیں کہ ان کو بندے خریدنے کی پولٹیکس نہیں آتی بات غلط ہوگی چلیئے جی آپ لوگوں کا اس پہ کنسنسس دکھائی دے رہا ہے کہ فیلحال متح جو میمبرز ہیں وہ کٹھے بھی ہو جائیں تو ویداؤٹ ان کے بانی ان کو شاید کوئی خاطرخہ فائدہ وہاں پر نظر نہیں آتا لیکن بہرحال ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکہ بنیوں پر ایک دفعہ پھر سے لگ رہا ہے کہ ہم کیوں کے تحفظات کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے بلدیاتی الیکشن کا کھٹائی میں نہ پڑ جائے اور پھر سے یہ الیکشن ڈھلے نہ ہو جائے بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد ناظرین کچھ بات کریں گے گوادر کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہ تحریک بار بار چلی ہے گوادر کو حق دو کے نام سے اور مولانا ہدایت الرحمن اس کو لیڈ کر رہے ہیں بنیادی مطالبات ان کے یہی ہیں کہ جو گوادر کے بنیادی جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر ان کا حق ہونا چاہیے اور ان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ٹرولنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے وہاں کے مقامی جو ماہیگیر ہیں وہ پریشان ہے ان کا استحصال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال بھی ان کا کہنا ہے کہ چیک پوسٹ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جو ان کی مختلف معاشی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں مزید بھی کچھ ان کے مطالبات ہیں لیکن مینلی ان دو تین مطالبات کو وہ فوکس کیے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں جب بھی یہ تحریک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نکلتی ہے سڑک پر تو کیا وجہ ہے کہ بار بار ان کو کہا جاتا ہے کہ یقین دہا نہیں کرائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی معاملات حل نہیں ہو پاتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی بات کرنی بڑی ضروری ہے لیکن عمران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہاں پر جو یہ تحریک ہے یہ ایک آرگینک تحریک ہے اور ان کے جو مطالبات ہمیں جنون ہیں اور کیوں نہیں ایڈریس ہوئے بھی سمجھنا دیکھیں بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ مین ان کے تین ہیں مطالبات وہ کیا ہے نمبر ون چیک پوسٹوں کا خاتمہ نمبر دو غیر قانونی فشنگ جسے قانون یا ہم غیر قانونی کہتے ہیں وہ اس کو اپنا سمجھتے ہیں ٹولنگ اور سب سے بڑی بات یہ ایران سے تجارت وہ ایران سے تجارت کہتے ہیں ریاستی ادارے اسے سمگلنگ کہتے ہیں یعنی ان کا خیال ہے کہ وہ جو سمندر کے راستے ایران سے تجارت کرتے ہیں ان سے انہیں اجازت دی جائے کیونکہ گوادر میں آپ دیکھیں زیادہ آبادی جو ہے وہ مائے گیروں پہ مشتمل ہے ان کا روزگار ہی یہ فشنگ سے اسی تجارت سے اور ان چیزوں سے جوڑا ہے اب یہ جو حق دو تحریک جو ہے آپ کو یاد ہے کہ اس کو مولانا دایتو رمان صاحب نے مولانا دایتو رمان صاحب کا ویسے تو تعلق جماعت اسلامی سے ہے بلوچستان جماعت اسلامی کے وہ سیکٹری بھی ہیں گوادر کے امیر بھی رے انہوں نے وہاں پہ جب اس کو ٹیک آور کیا یا یہ تحریک شروع کی اور اس کی سربراہی کی تو پھر یہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی بہت اس نے زور پکڑا تھا اس وقت ہمیشہ کی طرح ہماری حکومت نے ادھاروں نے یہ کیا کہ ان کو وقتی دور پہ مطمئن کر دیا میٹنگیں میٹنگیں کر کے اور اس کے بعد لولی پاپ دے کے بعد میں اس پہ کچھ کیا نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کے تمام مطالبات کو فرض کریں کہ ہم جائز بھی مان لیتے ہیں تو پھر بھی کیا آپ کسی بھی فرد کو یا تحریک کو یا جماعت کو یہ اجازت دے سکتے ہیں یا دینی چاہیے کہ وہ بزور شمشیر یا بزور بازو اپنے مطالبات بنانے کی کوشش کرے اور پھر ایسی جگہ پہ جو اس وقت دیکھیں سی پیک کی وجہ سے اور پھر وہاں پہ شہر پسندی کے جو معاملات نہیں نہیں اگر باہر نکل رہے ہیں پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں اب سن لیں وہاں پہ ہوا کیا وہاں پہ مظاہرین اور پولیس کا جگڑا ہوا اس میں فائرنگ ہوئی ایک شخص جان سے بھی گیا پولیس کے مطابق وہ تحریک کے لوگوں نے فائرنگ کی تھی لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تحریک کے لوگوں نے نہ بھی کی کوئی شہر پسند تو فائدہ اٹھا سکتا ہے نا وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام کر دے وہ یا پولیس پہ پڑھے گا یا ان پہ پڑھے گا لیکن اگر یہ بات ہم سوچ لیں اور اس کو ہم ایک اگزامپل سیٹ کر لیں پھر تو کبھی بھی کوئی احتجاج نہ کر سکے لیکن میں تھوڑا سا وہاں کا ایک گراؤنڈ ریالیٹی چیک لیتی ہوں شریف ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے ان سے ذرا صورتحال اس بارے میں جانتے ہیں شریف ابراہیم ذرا بتائیے گا یہ جو احتجاج ہے یہ کتنے دنوں سے جاری ہے اور کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں احتجاج میں کون سے کس قسم کے لوگ شامل ہیں کیا کوئی ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس احتجاج سے جی جیسا کہ گوادر میں جو ساٹھ دن کا متاتر احتجاج کیا جا رہا تھا تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ گوادر میں جو گیر کارنری ٹرولنگ کیا جا رہا ہے مکمل قاتمہ کیا جائے اور بارڈر کو آزادانہ طور پر کاربار کے لیے کول دیا جائے اور جو لاپتہ اپراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے اور جو منشیات کا قاتمہ کیا جائے تو اس حوالے سے ان کے یہی مطالبات تھے گوزشتہ روز وزیر داکلہ زیہ لانگو بھی اس حوالے سے آئے تھے تو اس نے بھی اس حوالے سے سب کچھ تسلیم بھی کیے ہیں مگر اس کے باوجود بھی پولیس اور دیگر اداروں کی جانب سے لائٹی چارج بھی کیا جیا تھا اچھا تو شریف اب ابھی اس وقت کیا سچویشن ابھی بھی یہ تحریک جاری ہے یا ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے ابھی تو اس حوالے سے آپ پولیس اور دیگر اداروں کی جانب سے تو گریپتاریاں اور چاپے بھی مارے جا رہے ہیں اگدو تیری کے زیادہ تیر کانسلران کو بھی گریپتار کر لیے گئے ہیں اس وقت تقریباً ایک سو پچاس کے قریب لوگ گریپتار بھی ہوئے ہیں اور پندرہ کے قریب ایم پی ایک مہینے کے لیے ان کو گریپتار بھی کیا گیا ہے چلیے شکریہ آپ کا شریف ابراہیم تھوڑا سا وقت رہ گیا چاہ سب یہ آپ سمجھتے ہیں اتنی سینسیٹیف پوزیشن پر اس طرح کوئی امنو امان کی سیٹویشن کریئیٹ ہو اس کو کیسے سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہیں یہ فیلیر ہے پرویونٹل گورنمنٹ کا وہں کی پولیٹیکل جماعتوں کا امرانہ فضل ارمان کو سون لے جی ان کا بہت بڑا سٹیک اپ لوچ سارمو ایک لفظ نہیں بولتے اس معاملے کے اوپر یہ معاملہ کو نیا نہیں ہے یہ کافی پرانا ہے معاملات کو اس نہج پہ پہنچانے کے ذمہ دار کون ہے ظاہر ہے وہ ایتورٹیز ہیں جو گوہدر میں جو سی کو کنٹرول کرتی ہیں جو وہاں پہ ایک بنیادی مسائل ہے گوہدر ایک بڑا ڈاؤن ٹروڈن ایریا تھا اس کو آپ نے وہاں پہ جا کے گوہدر میں بہت سار مسائل اور بھی وہاں پانی پینے کا پانی بھی کوئی نہیں ہوتا بائدہ ہوئے وہ بھی کراچی سے بھی مستری ہے کراچی سے جاتے ہیں ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ بنیادی مسائل ہیں بنیادی مسائل کو اڈریس کرتا کوئی نہیں ہے جس طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں بلوچستان میں آگے سیچویشن کوئی اچھی نہیں ہے ان معاملات اور ماریں گے آپ تین ایم پیو کے تحت بند کریں گے کوئی وہاں پہ پر پرسانے حال نہیں ہوگا وہاں پہ سیریس نیس کا اندازہ لگائیں گے باپ پارٹی کو اٹھا کے پرس پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی غور نہیں کر رہا نہ ہے ان کے اوپر کوئی اڈریس کر رہا ہے اس سیچویشن کو یہاں پہ پہنچانے میں فیلیر ہے گوارنس کا وہاں کی جو بلوچستان گورنمنٹ ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے بلوچستان تو عرصہ درہا سے وہ انگوارنربل ہی لگ رہا ہے وہاں پہ تین مختلف حکومتیں اس میں سرداروں کی بھی حکومت آئی اس میں میڈیوکرز کی جس میڈل کلاس سے سوری میڈیوکر غلط لفظ ہے میڈل کلاس سے تعلق رکھتے والی اور ابھی یہ جو آئیں ہیں دینی جماعتیں بھی رہیں دکٹر مالک صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن پھر نہیں ہوئے اور بلوچستان میں یہ تحریکیں ہیں یہ میڈل کلاس سے پڑھے لکھے طربت جیسے چلنے تو ضروری ہے کہ پولٹیکلی ان کو سیٹل کرنا چاہیے بہرحال جی پروگرام کا وہ ختم ہو گیا دیکھتے آنے والے دنوں میں صورتحال کیا کروٹ لیتی ہے ہمائی نظر اس سے شپے بھی رہی گی ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اللہ آپ